یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل مولانا فضل الرحمن کے زیر قیادت اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے جس میں جماعت اسلامی کے علاوہ تقریباً تمام ہی اپوزیشن جماعتیں شرکت کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام ای پی سی میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اپنے پارٹی وفد کے ہمراہ شریک ہے جبکہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی کے وفود بھی موجود پاکستان کے جانب سے فلسطین پناہ گزیروں کی مدد کرنے والے عالمی ادارے کی مالی معاملت کا اعلان کیا گیا فلسطین پناہ گزیروں کے لیے مالی امداد کا اعلان مستقل مندوب ملیہ لوڈی نے اقوام متعدامے کیا بلوجستان کے ظلہ لورالائی پولیس لائن پر دہشتگردانہ کاروائی کے دوران تین مسلح خودکش حملہ آور ہلاک ہو گئے جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور خاتون سے میں تین افراد زخمی ہو گئے وزیراعلا بلوجستان نے واقعے کی مضمت کی ہے وزیراعلا بلوجستان جان کمال خان نے لورالائی پولیس لائن پر دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے واقعے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت اور دو اہلکاروں کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں شباز شریف کی قیادت میں متعدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور دیگن رہنماوں میں شرکت کی اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی اور نون لگ نے اے پی سی میں بلاول بھٹو اور شباز شریف کی شرکت کا فیصلہ کیا مسلم لگ نون کے صدر اور قائب حضب اختلاف شباز شریف کی قیادت میں مسلم دس رکنی ودف اے پی سی میں شرکت کرے گا قبائلی زلہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل سروکئی میں فاتح انزمام کے بعد پہلی مرتبہ پولیس ٹیشن کا باقاعدہ افتتاہ کر دیا گیا دی پیوز جنوبی وزیرستان اتیق اللہ وزیر کے مطابق فاتح انزمام کے بعد پہلی مرتبہ قبائلی زلہ جنوبی وزیرستان کے علاقے سروکئی کی تحصیل بلڈنگ میں پولیس ٹیشن کا افتتاہ کیا گیا ورلڈ کپ کرکٹ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے بعد سابق کھلاری اور میڈیا نے ٹیم اور ٹیم انتظامیہ پر جس طرح فائر کھولے ہیں اس سے کھلاڑی اور کوچس سخت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو منفی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن نیوز موسیقی